اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرت مولا رابع حسن ندوی صاحب کی انتقال کے بعد جہاں چاروں طرف غم کی لہر ہے وہی دوسری طرف ہمارے علماء کرام کو بھی یہ فکر ہے کہ آخر مسلم پرسنل لابورٹ کے صدر کون بنیں گے جیسا کہ آپ حضرات کو بہت خوبی واقف ہے کہ امت اس وقت قیادت و لیڈر کی کمی محسوس کر رہی ہے چاہے سیاسی میدان ہوئی یا علمی اور اس نازک حالت میں مولا ندوی صاحب کا دنیا سے چلے جانا بہت بڑا نقصان ہے لیکن اب وقت ہی ایک مضبوط قیادت کا اور ایسے ذمہ داری کی جو ہر محاذ پر مقابلہ کر سکتے حضرت مولا سلمان ندوی صاحب نے مسلم پرسنل لابورٹ کے صدر کے طور پر جس شخصیت کا نام ذکر کیا ہے وہ جانشین شیخ الاسلام حضرت مولا عرشد مدنی صاحب ہے مولا ندوی صاحب نے اپنے اپیشیل ایکاؤنٹ میں ایک ویڈیو شیئر کیا اور مولا مدنی صاحب کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت مولا عرشد مدنی صاحب جنگ آزادی ہند کے بقیت اس سلف میں سے ہے فیلحال مولا مدنی صاحب ہی اس کے لئے زیادہ مناسب ہے آپ مسلم پرسنل لابورٹ کے صدر کے طور پر جن لوگوں نے اپنی رائے اور تجویز پیش کی ان میں سے صرف دو لوگوں کی رائے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد سکرینشٹ لگا دیں گے آپ پر سکتے ہیں سب سے پہلے مولا محمد عزاور رحمان ندوی لکھتے ہیں حضرت مولا عرشد مدنی صاحب دامت برکاتہوں پر پہلے ہی سے ایک بڑی ذمہ داری صدر جمعیت علمہ ہند اور ایک بڑا وہدہ امیر الہند کا ہے اسی ذمہ داری وہدہ کو حضرت صحیح سے انجام دے تو امت پر بہت بڑا احسان ہوگا مسلم پرسنلہ بورڈ کی صدارت کے لئے فی الحال ناچیز کی نظر میں زیادہ موضون و مناسب شخصیت حضرت مولا خلیل الرحمان سجاد نومانی ندوی صاحب ہے اور ایک رائے محمد فاروق نے پیش کیا ہے انہوں نے لکھا کہ حضرت مولا سید عرشد مدنی صاحب دامت برکاتہوں سب سے بہتر اس کے بعد حضرت مولا خلیل الرحمان سجاد نومانی دامت برکاتہوں اور میں حضرت مولا سید سلمان حسنی ندوی دامت برکاتہوں کی تجویز کی تائد کرتا ہوں ناظرین آپ سکرین شرٹ پر دیکھ سکتے ہیں جن لوگوں نے اپنی رائے پیش کیا ہے شکریہ اس خبر کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ضرور کمنٹ میں شیئر کریں شکریہ السلام